ابھی میرے سسرلللہ سے میرے ندی عائیں ہم نے سوٹر کرے ہیں فشم نے سب الرحمنزل کر اور قال Marines سسٹریں میری کونچ хотя میں آیا ہوں اپنے سسٹرن کو لینے کے لئے ابھی وہ پہنچنے والے ہیں وہ آتے ہیں وہاں کھال کر جاتا ہوں میں گھر اگر کاڑی والا نے کال کی ہے ابھی وہ پہنچنے والے ہیں میں آیا ہوں لینے کے لئے سسٹر والوں کو ابھی میں ان کا بدھا ہوں وہاں آتے ہیں پھر ان کو نے کی خطے دیئے سیسٹر میں نہیں پہنچ چکی ہے تب چلتے ہیں گھر ابھی سیسٹر کو میں نے سیڈ پر کھڑا کر دیا اور ناشتہ بھی لیتے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا آج پہلا دینا ہے ہمارے گھر میں اور آج پکانے کا پلائن نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کہا سیسٹر بھی آگئے ہم نے بھی ناشتہ ابھی تک نہیں کیا ناشتہ کرنے ہیں باہر سے لیتے چلتے ہیں نان اور چھولے لے رہے ہیں دعا کریں میں کہتا ہوں چاوال لے رہے ہیں وہ تو نان نہیں کھاتی اس کے لئے چاوال لے رہے ہیں ابھی تک کیونکہ گھر کی سیٹنگ نہیں ہوئی ابھی ایسے ایسے سیٹنگ بھی کر رہے ہیں اس وجہ سے سامان بکھا ہوا ہے دولے مگر رہی کر ادھر رہیں اور انشاءاللہ آج سب کو گلیئر ہوگا دعا کے لیے یہ چاوال لے لیے اور اپنے لیے یہ لے لیے اب چلتے ہیں گھر خزان بھی ساتھ آئے ہیں میرے چودہ گست کا جھنڈا چلو میں لے لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں جو میرے پیارے بھین بھین دیس پردیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں ہستہ مذکراتہ رکھیں اور اپنے زمان میں رکھیں تو ابھی میرے سسرال سے ماشاءاللہ سے میری نندی آئی ہے تو یہ کہ ان کے لئے ناشتہ جو باہر سے مغوایا ہم بھی کریں گے اور نندوں کے لئے بھی ناشتہ یہ باہر سے ابھی اتشام لے کر آئے ہیں تو ناشتے میں جو چنیں اور ساتھ میں جو چاوہلیں اور نانیں اور یہاں پر میں لسی بنا رہی لسی بنانے کا دیسی طریقہ بلکل آسان طریقہ جو میں مگے سے دی کو پہلے پھینٹ رہی ہوں اچھے سے اور اس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ لسی بن جائے گی بس کیونکہ گرینڈر مشین جو وہ اس گھر میں رکھی ہوئی مطلب جن کی گھر پہ ہم نے سمان وغیر رکھوائی تھا ادھر رکھی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں جی سمان بھی انشاءاللہ اٹھاتے ہیں اور جو گھرس کی سیٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اور یہ کہ ختم شریف جو کل ہم انشاءاللہ کر رہیں گے آج پانی کا بلکل بندوبہ سے نہیں تھا تو اس وجہ سے آج پلمبر کو بلوائے پانی کا سارا سسٹم ہو جائے گا چل جائے گا تو پھر جا کے یہ کام ختم شریف کروائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ وغیرہ بھی برانے کا انتظام ہے پہلے ہم چھوٹا موٹر مطلب کے اس طرح سے کر رہے تھے لیکن قرآن پاک کا ختم ہو رہا ہے تو اس لئے اتشاملے کا کھانا ہم لازمی کریں تو اس لئے ہم کھانے کا انتظام کریں گے وہ کل انشاءاللہ ختم دلوائیں گے اور ابھی جو ہے نا آج گھر کی جو سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ بچی ہوئی جو ہے وہ کر لیتے اور پانی کی جو فٹنگ ہے نا وہ بھی فائنل آج ہو جائے گی انشاءاللہ پھر اس کا جو یہ کور لگا ہوا تھا نا دستہ خان یہ بالکل خراب ہوگی اس کا رنگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے اس کا رنگ خراب ہوگی ہے تو میں نے کہا اس کا جو ہے نا یہ آپ اتار دیں دستہ خان تو ابھی یہ اتشام اتارنے لگیں پھر یہ اترے رہے گا یا دوسرا لگائیں جے نہیں دوسرا لگائیں دونوں تو даже کہا رہا ہیں میں هوں کو امید ہے آپ کو پھینے لگے میں ہوئی۔ Yup ایسے safe رہتا ہے نہ خراب نہیں ہوگا لیکن ابھی تھو نہیں لگائیں گے کچھ دنوں میں لڑھا لگائیں گے ابھی نہیں لگائیں ابھی اس کو نا فریج کو انجوائے کریں ابھی یہ ہے اس کا دکھاتے ہیں کلر کیسا ہے اس کا ابھی میں اس کو پورا فریج کو دھوتی ہوں اور سافت طرح کرتی ہوں اور اس کو جو اس کمرے میں کنورٹ کر دی یہ دیکھیں اس کا کلر یہ ہے یہ دیکھیں یہ بٹا ہٹا ہو جائے نا آپ ہٹا یہ اس کا کلر ہے اوریزنل کلر اس کا یہ ہے فریج کا تو آپ سب نے بتانے آپ نے بتانے کہ اس کا کور دوبارہ لگائیں یا ایسے ہی رہنے دیں فریج کو یہ اب آپ نے بتانا ہے ایتشام دو گئے دوبارہ سے لگائیں دوبارہ اور کلر لگائیں گے اچھا سا لگا دیں گے اچھا سا اور کلر لگائیں گے تو میری نن جوئے ایک چاول بنانے کیلئے لگ رہی ہے تو ابھی سارا سمان جوئے تیار ہو رہا ہے اور دوسری نن جوئے میرے ساتھ سیٹنگ کرویں گے ایتشام اور میں اور جو میں نا دائی ہوئی نا وہ ہم سیٹنگ کرتے ہیں سمان کی اور یہ وائل نن جوئے میری چاول کا سمان بنا رہی ہے بلکہ چاول پورے بنانے چاول بھی آ چکے ہیں مشین لگائی ہوئی ہے کپڑے بھی دھول رہے ہیں ساتھ ساتھ چادرے مگیرہ جوئے کپڑے بھی دھول رہے ہیں اور یہاں پر میری نن جوئے وہ برطن دھولی ہے وہ برطن دھولی ہے اور میں جوئے کپڑے دھولی ہیں ازان ساتھ ساتھ نہا رہے ہیں گھر کا کام ابھی پورا پھیلا ہوئے برن بس سفائییں وغیرہ جوئے جا رہی ہیں بیٹا آپ نہیں کرو وہ پھوپو بلار ہی نا آپ کو جو برطن ادھر رکھو چربائی بھی رکھ رہا انہوں کو پھوپو خود ہی گئی ہیں آپ کو کافی دیر سے بلار ہی ہوں تو بس یہ یہ کہ انشاءاللہ جوئے نا آج پوری کمپلیٹ ہو جائے گی سفائی اور یہ کپڑے وغیرہ بھی جوئے دھول رہے ہیں یہ جوئے یہ بھی دھو دیئے جو کہ ہماری سمان کے پر ڈھکا ہوا تھا نا تو وہی جوئے نا دھو دیئے تاکہ نیچے کل بچھائیں اور جوئے بچے بیٹھ کے جوئے قرآن شریف پڑھیں گے تو کھانا وغیرہ بھی اسی بھی بیٹھ کے کھائیں گے ازان پائنپ سے نہ ہے جا رہا ہے بات یہ ساری ریت لگائی ہوئی آپ نے یہ یہ کیا ہے کیا لیٹے ہوگے آپ نیچے ازان پائنپ سے جوئے نہ رہا ہے ساتھ جوئے فرنیچر بھی سارا لے کر آگے تھے شام صبح سمان سارا ادھر سے اٹھا لیے ابھی اس کو جوئے پالش کروائیں گے دیکھتے ہیں یہ پالش ہو جاتا ہے شام تک تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر جوئے بعد میں ہی ہوگا گھر کے کام جوئے سارے نمٹالی ہم نے ملزل کر میری نندوں نے میں نے اپشاہ ہم نے سب نے ملزل کر اور کیمہ جوئے میں نے رکھ دیا تھا کیمہ بھی تھوڑی دیر میں بھنائی میں آنے ہی لگائے تو ابھی جوئے اس کو بھی بھنتی ہوں میں کیمہ کو کیمہ گل بھی گیا ہے ایک میری نند کی فرمائش ہو گئی ہے کہ آلو جوئے لازمی ڈالیں کیمہ میں تو اس طرح سے خالی کیمہ مزہ نہیں کرے گا تو ابھی جوئے ابھی ابھی میں نے پھر آلو مانگوہ ہے پشام کو بھیجا آلو لے کر رہا ہے تبھی میں آلو کاٹ رہی ہوں اور کیمہ جوئے بلکل بھنائی پر ہے بھن چکا ہے اور ساتھ میں جوئے یہ تکیہ بھی میں نے جوئے گول والے تکیہ وہ بھی نکال دی ہیں میرے جہنس کے تیدرسترخان بھی سب کچھ یہ نا بیٹشیٹ بغیرہ تکیہ سب کچھ میں نکال دی ہے تو بس یہ کہ کل کی پوری سیٹنگیں تیاری ہے تو فرمائش تو پوری کنی ہے نا میں نے ناند کی ازان مدر سے گیا ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اتنا مزہ آ رہے ہیں اور کام کا پتہ نہیں چلے دن تو اے سے گزرے کوئی پتہ ہی نہیں چلے کہ کس طرح سے گزرے باتوں میں گف شپ لگے رہے ہیں اور جو اینا ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے ہیں بہت زیادہ انجوائے کر کے جو اینا گھر کا کام سارا نہیں مٹ گئے بس یہ کہ فرنیچر ابھی تک پالیش نہیں ہوا کیا پتہ فرنیچر پالیش ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یا پھر بعد ہوگا آج نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کب ہوگا تو یہی ہے کہ روزنا آج کل آج کل کیلیں پالیش کرنے والے بھی ان کا بھی اپنے ٹائم ہوتا ہے ویسکیوں کا بھی وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ بھئی نا جب وہ ٹائم دیں گے تو ہی پھر جا کے کام ہوتا ہے اپنی بہنوں کے لئے بہتر لے کر رہے ہیں آج ہے آج ہے آج ہے کچھ نہیں ہوتا وہ پھر دوبارہ ویسکی بھی دھولنے میں نے میرچے مگوائی تھی کیونکہ میرچے کم تھی نا تو اس لئے میرچے میں نے مگوائی ہیں اور یہ بہتر بھی ساتھ لگے یہ تو بہت اچھا ہے کہ ویسکی بھی جو ہے گرمی ہو رہی ہے نا بہت زیادہ ایک شاہوں کا حال دے حال ہوا بڑا ہے مرچ سے لے گیا آنکھ میں تو کوک مارے نا کہ اسی کپڑے سے لے کے تو پھر اسے تھوڑا رہا ہوں آج ہے گا بوتل نہیں کھانے لے گئی ہیں میرے نند گرمی کیونکہ بہت زیادہ کام کیے نا سب کھڑ گئے بھکن سے جو ہے چائے پینی چاہیے بہتر لے لی لیکن چلے کوئی بات نہیں میرے نند چائے پیتی نہیں ہے نا یہ ایک نند چائے پیتی اور ایک نند نہیں پیتی اور آپ سب کی کافی کومنٹ آئیں کہ دعا آپ سے پینٹ لازمی کروائیں پینٹ ہونے کے بعد جو ہے نا پھر آپ شکل ہو لیکن جو ہے اس لیے نہیں ہم نے کروائے کیونکہ دیواریں ابھی گھیلی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم پینٹ نہیں کروارے انشاءاللہ جو ہے نا یہ دیواریں جب سوک جائیں گے نا تو پھر جو ہے نا پینٹ بھی کروائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا پھر ایسا بھی لگے گا اور ابھی بھی اچھا لگ رہا بھی چلیں اس کو ہم انجائے کر لیں بھی کیونکہ آپ سو کو پتہ ہے پہلے پلسٹر کے بغیر ہم رہے اور اب پلسٹر کو بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں تو جتے جو ہے دیواریں بھی سک جائیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا پینٹ بغیرہ جو ہے وہ بعد میں کروائیں گے تو بس یہی تھی آج کے ہمارے ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے ویڈیو پسند آئی تو انشاءاللہ پھر ملکہ نیکس ویڈیو میں سکتے رکھے گا اپنا خیال اور دعومیات رکھے گا اللہ حافظ اور کل کا انشاءاللہ بہت اس کا ویلوگ ہونے والا کیونکہ کل دعوت کا ویلوگ ہے اور آج الحمدلہ سے میری سسال میں سمیرین اندین جو ہے وہ آگئے ہیں دعوت کے لیے آہ ماشاءاللہ الحمدلہ سے تو بس یہ کہ کل انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور بھی میمان ہوں گے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سب انہیں ساتھ بنینے اور جو چینل پر نہیں آنے والے پلیس چینل پلیس سبسکرائب ضرور ترجم دے گا اللہ حافظ